اگر کوئی بچہ زیادہ روئے اور رات کو چونک جائے یا پھر ڈر کے اٹھ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خریت سے ہوں گے میں تو آپ سب کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں آپ کی زندگی کے لیے آپ کی صحت کے لیے اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی میری صحت کے لیے دعا کیا کریں میں آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی بہت صحت خراب ہوتی ہے پھر آپ کی دعاؤں کی وجہ سے میں اٹھ جاتا ہوں اور ایسے ہوتا ہوں جیسے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ضرور میری صحت کے لیے دعائیں کیا کریں آج ہم بچوں کے درنے کا پروگرام کریں گے آج ہم جو بچے در جاتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے اگر کوئی بچہ زیادہ روئے اور رات کو چونک جائے یا پھر ڈر کے اٹھ جائے تو اس کے لیے آپ اس طرح کریں کہ سونے سے پہلے آپ اس کو بیڈ پہ لٹا دیں اور جب آپ بیڈ پہ چلے جائیں گے تو تین مرتبہ درود پاک پڑیں گے سات مرتبہ سورہ کوسر پڑیں گے اور آخر میں پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کے بچے کے سینے پہ دم کر دیں گے پھونک مار دیں گے آپ دیکھیں گے کہ بچہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرے گا نہ روئے گا زیادہ نہ چونک کے اٹھے گا نہ ڈرے گا انشاءاللہ بلکل آرام سے سوئے گا یہ بہت ہی مجرد ہے ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ